دیکھیں دلی کا مکھے منتری ایک نیوز چینل کو سوال کیا گیا ہندوتوہ کے بارے میں تو دلی کے مکھے منتری نے کہا کہ میں ہندو ہوں اور میں ہندوتوہ کو مانتا ہوں بھائی تم کیا بھارت کے سمیدھان کو نہیں مانتے جس پر تم نے شپت لیا جس کو بابا ساہم بیٹ کرنے بنایا کس بنیاد پر آپ بات کر رہے ہیں آپ کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں تو پوری لڑی آت دیس میں یہ ہے کہ نرندر موڈی سے زیادہ ہندوتوہ کی ایڈالوجی پر ہم ان سے زیادہ آئیں چاہے وہ دلی کا وہ مکھے منتری ہو یا پھر کانگریس کا جو نیتا جو پورے بھارت میں پیدل پیدل پھر رہے ہیں دیا راجت کے لوگ ہو ہیں سپا کے لوگ ہو وہ اندھیرے کا مقابلہ اندھیرے سے کرنا چاہتے ہیں وہ نفرت کا مقابلہ نفرت سے کرنا چاہتے ہیں وہ جہالت کا مقابلہ جہالت سے کرنا چاہتے ہیں جہالت کا مقابلہ علم کی شما روشن کرنے سے ہوتا ہے اندھیرے کا مقابلہ روشنی کو پھیلانے سے ہوتا ہے نفرت کا مقابلہ محبت سے ہوتا ہے محبت کو عام کرنے سے ہوتا ہے تو یہ لوگ فرقی نہیں محسوس کر رہے ہیں اسی لئے تو بھاجب جیتی ہے اسی لئے بھاجب جیتی ہے لیکن یہ بتائی راہل گاندھی ابھی ان کا حالیہ جو نیا بیان آیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جیسی آرام بھاجے پالے نہیں بہتے ہیں جیسی شریف رام نہیں وہ کیوں نہیں اس طرح کا بیان دیں گے انہی کے پتا جی جب اس دیش کے پتھان منتری تھے انہوں نے بغیر مسلم سائٹ کو بتائے انہوں نے بابری مسجد کیا تعلہ کھلوا دیا اور وہاں پر شلنیاز کرنا شروع کرا دیا اس زمانے میں جب کوئی کمپیوٹر نہیں تھا پانچ یا دس منٹ کی ہیئرنگ میں سکسٹی فائی سیونٹی پیجز کا آرڈر دے دیا گیا اور بوٹا سنگھ جا کر سام میں ٹھر کر تعلے کھلا دیئے یہی تو وہ ہی تو کہیں گے نا فارٹی ایٹ میں جب مورتیاں رکھی گئی تھی کانگریس کی سرکار تھی جی بی پن تھے نہرو پردان منطری تھے اور نہرو کے بابری جو نواسہ تھا راجیب گاندی انہوں نے تعلے کھلوا دیئے جب بابری مسجد کو شہید کیا گیا نرسی مارا اور کانگریس کے پردان منطری تھے وہی تو بولیں گے بات اور کون بولے گا نہیں نہیں وہ تو دیکھ رہے نا کہ وہ یہ وہ شخص ہے جس نے تبلیغی جماعت پر جھوٹا الزام لگایا تھا جس کو کوٹ نے خارج کر دیا یہ وہ شخص ہے جب دلی میں رائٹس ہو رہے تھے تو بجائے رائٹس کو رکنے کے وہ جا کر راج گھاٹ پر آنکھ اور زبان بن کر کے بیٹھ گیا یہ وہ شخص ہے جس نے دلی میں دیمولیشن کروایا اور کہا کہ وہ پورے بنگلہ دیشی روہنگیا ہے یہ وہ شخص ہے جو کرنسی نوٹ کے اوپر مہاتمہ گاندی کی فوٹو ہٹا کر کسی اور کی دیوی دیوتوں کی فوٹو چاہتا ہے یہ وہ شخص ہے جو ہندوتوہ کی ایڈیولوجی کوئی کہتا ہے کہ ہم ہندو ہوں ہندوتوہ ایڈیولوجی ہے تو یہ سب دیکھ رہے ہیں لوگ یہ بھی دیکھ رہے ہیں لوگ ایک انتیم سوال اے آئی ایو ڈی ایف کے جو پرمک ہے بدر الدین ازمل کا جو بیان آیا ہے اس پر آپ کی کیا سکھ پڑی میں بدر الدین بھائی نے کس کنٹیکس میں کہا ہے نہیں کہا ہے وہ خود بہتر اس کو سبسٹینشیٹ کر سکیں گے اس پر روشنی دا سکیں گے میں اس پر کچھ نہیں بول سکتا